جی ناظرین اس ٹائم میں موجود ہیں چنیوٹ ہسپٹل فیصلہ باد میں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد عمر جو کہ ڈینٹل سرجن ہے گولڈ میڈلیسٹ ہے آج ایک دفعہ پھر ہم ان کے پاس آئے ہیں ان کے پاس کوئی میجک باکس ہے جو آپ کو فیسلٹیٹ کرے گی گھر بیٹھے ہی آپ کے دانتوں کے حوالے سے تو آئیے ان سے بات چیز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو یہ اب ہمیں دکھا رہے ہیں اب ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے جی اسلام علیکم سلام جی والیکم سلام میڈم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں جو ہوں میکزلو فیشل سرجن ہوں اور کاسمیٹک ڈینٹسٹ ہوں اور ہم لوگ نہ صرف دانتوں کے مسائل بلکہ دانتوں کی چہرے کی خوبصورتی پہ بھی کام کرتے ہیں اس کی سنسلے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو خاص طور پر جو ہاؤس وائف ہیں جن کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم میں بہت سرج کر رہا تھا کہ ایسی کوئی پروڈکٹ یا ایسا ہم ان کے لیے فسیلیٹیٹ کر سکیں جن سے جو ہے وہ گھر بیٹھے وہ گھر بیٹھے اپنے دانتوں کی صفائی اور ان کی چمک اور خاص طور پر ڈیفرنٹ ایوینٹس شادی بیعہ آج کل بہت آ رہے ہیں انگیجمنٹ اور کسی بھی قسم کی بردے پارٹیز یہ سب چیزوں کے لیے وہ خاص طور پر گھر بیٹھے اپنے دانتوں کی کلیننگ کر سکیں گھر بیٹھے دانتوں کو بہتر بنا سکیں اس چیز کے لیے ہم نے یہ تیت وائٹنگ کٹ دبائی سے ایمپورٹ کروائی ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کے شیڈ گائیڈ آتی ہے جس میں شیڈ دیا ہوتا ہے ون ٹو ففٹین آپ اس میں سے اپنا شیڈ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے دانتوں کا شیشے کے کھڑے ہو کے اور پھر اس میں کروس لگاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آپ کا شیڈ لائٹ کرتی ہے اس کے اندر تین اس کے سلوشن کٹس ہیں اور اس کے اندر یوزر مینول بھی ہے اور اس میں سلوشن کٹس ہم نے اپلائے کرنا ہوتا ہے یاد رکھیں یہ پیشنٹ جو ہیں یہ اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد کوئی سینسٹیویٹی نہیں ہوتی یہ نیچرل الویرہ ایکسٹریکٹ سکویرہ سے بنی ہوئی ہے اس میں یہ موت کلپر ہے جو موں کے اندر یوں لگ جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کی جو انفرائیڈ لائٹ ہے وہ اس کلپر کے اندر اٹیج ہوتی ہے اور پھر جو آپ نے سلوشن لگایا ہوتا ہے اس سے یہ جو انفرائیڈ لائٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انفرائیڈ لائٹ جو ہے یہ دانتوں کے جو تار ہوتا ہے جو دانتوں پہ میل ہوتی ہے جو چکنائی جو سب چیزیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ ریموو کرنا شروع کر جاتی ہے ہمیں بہت ساتھے آرڈرز آ رہے ہیں ہمیں بہت اس کا بہت پوزٹیو رسپونس آ رہا ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کلینک نہیں آ سکتے یا ان کی ایون کے جو شادی بیعہ کے اس انسلے میں جو دولنے ہیں دولنے اور دولا کا جو آپ کو پتہ سکیجول بہت ٹائٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈاوٹ سینسٹیوٹی ہر ایونٹ سے پہلے کر سکتے ہیں سر یہ ایک دفعہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ کتنی دیر میں کرنی چاہئے کیونکہ دانت ایک ایسی سینسٹیوٹیو چیز ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کمزور ہو جائیں تو اس کا بھی جو آپ پھڑا سکتے ہیں دیکھیں میڈم بہت اچھا کوئیشن آپ نے پوچھا ہے اور خاص طور پہ جو لوگ کلینک پہ آتے ہیں اور ان کو جب ہم یہ بتاتے ہیں تو وہ بلکل یہی پوچھتے ہیں اچھا یہ جو اس کا جواب ہے نا کہ کتنی دیر بعد دوبارہ کرنا چاہئے یہ ویریبل ہے کیونکہ اکثر لوگ ہیں آپ دیکھیں دن میں پانچ سے چھ دفعہ چاہے پیتے ہیں اکثر لوگ ہیں جو میل حضرات سموکنگ کرتے ہیں اور اکثر لوگ ہیں جو کافی اور پان اس طرح چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں یا یہ نہ ہو تو ایون کے کچھ لوگ ہیں ینگ سٹر وہ سوفٹ برنگ بہت پیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں دانتوں کی جو شیڈ ہے اس کو خراب کرتی ہے دانتوں کی شیڈ کو یہ مزید پلاہٹ کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی جو ڈیسیبیلٹی ہے وہ اور بڑھتی رہتی ہے تو یہ بہت ویریبل ہے اگر تو کوئی بندے جو ہیں اگر ایک فیمیل نے کی ہے جو گھر میں انہوں نے ہوم ٹیتھ وائٹننگ یوز کی ہے اور اس میں ان کی مقصد ہے کہ ان کی چائے کا یوز یا کافی کا یوز یا پیپسی وگرہ کا یوز آلموسٹ نن ہے وہ بلکل یوز نہیں کر رہی تو وہ جو ہے نا آپ لیٹ سے آپ چار سے پانچ ماں بھی بلکل صحیح چل سکتا ہے وہ جو پہلے آپ نے تریف بتائی ہے کافی یا نظر پان وغیرہ وہ کتنے دنوں کے بعد آپ کر سکتے ہیں دیکھیں جو لوگ جو کافی وغیرہ پیتے ہیں پان پیتے ہیں جی جی وہ ان کو تو ریکمینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کر دی ہیں تو آپ ایک دفعہ ہمارے سے وزٹ کریں تاکہ ہم سکیلنگ کر دیں آپ کی دیکھیں یہ کچھ اس کی بھی ایک لیول تک ہے کہ کچھ لوگوں کے دانت اتنے خراب ہوتے ہیں لیول تری گریڈ تری تک گئے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے زیادہ دانتوں کو یہ اپنا کام تو کرے گی لیکن اس لیول کی افیکٹیو نہیں ہوگی پھر اس میں پھر پہلے آپ سکیلنگ پالشنگ کروائیں اپنے قریبی ڈینٹس سے پھر آپ آرڈر دے سکتے ہیں آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں ہم آپ کو نمبر بھی منشن کر دیں گے تو اس میں پھر آپ مقصد ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہوگی مقصد کہنے کا یہ برائیڈل میک اپ نہیں ہے یہ پارٹی میک اپ ہے کیونکہ اگر زیادہ دولہ نے تیار ہونا تو پالر پہ ہی جانا پڑے گا یا کسی کو اگر پارٹی میک اپ تو پھر آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر دانت زیادہ خراب ہو جائیں تو آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا اگر آپ سمجھتے ہیں تو دانت اتنے خراب نہیں ہے آپ نے صرف اس کو نیڈ کرنا ہے چمک دار کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کٹ جو اپنے ساتھ رکھنے پڑے گی ایسے نہیں بلکل میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں اسی طرح ہی ہیں اور یہ ہے کہ آپ جو لوگ مقصد یہ ہے کہ ٹائم نکالنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے تو بہتر ہے لیکن کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ خراب کہ اس کے لیے ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ وہ کٹ کے لیے بھی اس کی بھی لیمٹس ہیں تو یہ تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بہت کوئی بڑا کوئی کوئی ملکہ یہ کوئی ایسیڈ ہے یہ تو بڑے ایک نیچرل اس کے اندرے ایکسٹریکٹس ہیں جو بڑے دانتوں کی صحت کا دھیان رکھتے ہوئے اسے کرتی ہے تو یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ڈینٹیس سے کنسلٹ کر لیا جائے اور پھر یوزیج شروع کیا جائے لیکن اوورال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ غیر کنسلٹیشن کے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے دانت کم پی لیں ہیں بہت زیادہ نہیں ہے اور آپ کو اس کا شیڈ لائٹ کرنا ہے وہ آپ بی سمائل پیت وائٹننگ یوز کر سکتے ہیں یہ بی سمائل کی تھوڑی سی پرائز بھی سمائل کرتے کرتے بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائیں دیکھیں جی مقصد یہ ہے کہ ویسی تو اس کی ٹین تھاؤزنڈ پرائز ہے لیکن آپ کے طرح جو بھی ہمیں آرڈر دے گا تو ہم اس کو ایٹ تھاؤزنڈ کی انشاءاللہ دے دیں گے سر کوئی اگر کوئی بندہ نہیں افورڈ کر سکتا اتنے پیسے بھی تو وہ کوئی دیسی ٹوٹ کے بھی آج کا لوگ جو ہے نا یوٹیوبر پہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سیجیشن کرتے ہیں کہ ایک دانتوں کی حفاظت کے لیے آپ ماشاءاللہ گورڈ میڈلیسٹ ہیں آپ نے کافی ریسرچ کی ہے کہ کیونکہ دانت ایسے حساس چیز ہیں اس کی حفاظت کے لیے گھر بیٹھے ہیں کیا کرنا چاہیے جس سے دانت جو مضبوط رہے ہیں اور پھر اس کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو جلدی سے جلدی دیکھیں جی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی چیز ہے اگر دانت ہیں تو وہ دینٹس کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی ایسی چیز نہ استعمال کریں ہم میرے پاس مجھے چھے سے آٹھ سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے اور آپ یقین کریں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو جس کے سارے گم خراب ہو چکے تھے تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح ہوا ہے اس نے مجھے بتایا کہ میرے دانت کافی پی لے تھے اور مجھے کسی نے کہا کہ ٹریکٹر کی بیٹری جو ہے اس کے اندر سے جو اسٹیڈ ہے اس کو نکال کے اس سے پوچھن سے اپنے دانتوں پر ملو دانت بالکل وائٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ریالیٹی ہے اس کے بعد ایسے بہت سے دیسی ایسے بہت سے چیزیں مارکٹ میں ہیں جو کاؤنٹر سیل ہو رہی ہے جو فارمسوٹیکل میڈیکل سٹورز پر مل رہی ہیں جو کہتے ہیں یہ لگائیں اور دانت کو اس طرح کر لیں گے دیکھیں اب یہ اگر میں نے اپنی یہ پروڈکٹ جو ہماری بیس مائل ٹیتھ وائٹنگ ہے اگر ہم نے اس کو کیا ہے تو یہ بہت زیادہ فرنڈلی ہے مسئولوں کے لیے ہمیں پتا ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو لوگ بلا وجہ اپنی ٹوٹکے لے لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں وہ کچھ لگے نے کسی نے کہا ہے میٹھا سوڈوہ کو پانی میں ملا کے ہلدی مکس کر کے کریں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں دیسی طریقہ ہے اس میں وہ داتن آتا ہے آپ کسی بھی پرچون کی شاب سے داتن لے سکتے ہیں اور داتن جو ہے وہ کافی سالوں سے جو مارکٹ میں چال رہا ہے اور داتن جو ہے نا وہ ایک اچھی چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں اس سے دانت ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا پانی میں رات کو ڈبو دیں تو وہ سرخ بھی نہیں ہوں گے یہ جو مسواق ہے یہ بھی ٹھیک ہے مسواق تو ہماری جو ہے اسلامی نوم ہے اس کو وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن مسواق کو غلط لے لیا گیا ہے مسواق جو ہے وہ جس طرح آپ سمجھیں کہ فریش کرنے کے لیے ہیں جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک دانتوں کی فریشنس کے لیے وہ دانتوں کی صفائی کے لیے نہیں ہیں وہ ایک مطلب درخت کی ایک شاق ہے اور کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ پانچ سال سے مسواق ہی کر رہے ہیں تو وہ مسواق کو جب دانتوں کی صفائی کے لیے زور زور سے مارتے ہیں تو وہ مسورے آپ کے اڑ جاتے ہیں وہ مسواق بسیکلی بنی ہے آپ کو فریش کرنے کے لیے نہ کہ دانت صاف کرنے کے لیے سر ایک اور لاسٹ نماز پڑھیں کہ برش کرنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ مسواق تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں برش تو ہر گھر میں بچے بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں برش کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور دوسرا کہ پیسٹ کا کیا آپ کرائیٹیریا کہ مہنگی پیسٹ لیں سستی لیں کون سی پیسٹ لینی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے برشنگ کا یہ تو ایک تو یوٹیوب پہ بہت سے ٹریکر اویلیور ہیں اس میں براس ٹکنیک ہے موڈیفائیڈ براس ٹکنیک ہے آسان الفاظ میں بتا دوں کہ آپ نے مسوروں سے اس طرح اس طرح موشن میں نہیں استعمال کرنا برش آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے بیک اینڈ فورت اسی طرح جو نیچے ہے نیچے آپ نے دانتوں کو اس طرح صفائی کرنی ہے اس طرح اوپر اس طرح صفائی کرنی ہے اس سائٹ پہ بھی آپ نے جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں کرنا اس سے مسورے ڈیمیج ہوتے ہیں آپ نے دانت صاف کرنے ہے مسوروں کو صاف نہیں کرنا مسوروں کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ برش نہ لگے جب برش لگتا ہے تو آہستہ آہستہ مسورے کمزور ہونا شروع جاتے ہیں برش ہمیشہ لائٹ چوز کریں جس مرضی کمپنی کا یوز کرنے لوگ کہتے ہیں ہارڈ یوز کرنے تب سمجھ آتی ہے کہ دان صاف ہوئیں گی غلط ہے سوفٹ یوز کرنے آپ نے اور اس کی یہ ٹکنیک ہونی ہے صفائی کی یہ نہیں ہونی آپ کی یہ تھے ڈاکٹر محمد عمر صاحب جنہوں نے تفصیلین بتایا برش کرنے کا طریقہ بھی بتایا آپ نیکٹ کے بارے میں بھی بتایا آپ پیسٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے سوفٹ برش لینا ہے ہارڈ برش نہیں لینا اور دانت پر برش لگانے کا طریقہ بھی بتایا تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پہلے کی طرح آج بھی پسند آیا ہوئے گا اس کے ساتھ ہی نصرین بخاری کو اعتبار نے اسے اجازت دیئے سر آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو